جانے ان جانے کیا فینس شہناز کو ہرٹ کر رہے ہیں کیا شہناز ان کی ایسی حرکتوں سے پریشان ہو رہی ہیں اور کیا شہناز فینس تک کچھ باتیں پہنچانا چاہتی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں جو کہ بتائیں گے ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے کل یہ ویڈیو آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا شہناز اور ساتھ میں نظر آ رہے ہیں منغو سبروال اور کوشل بھی اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئیں گے یہ ویڈیو آپ سب نے دیکھ لیا ہے کیا باتیں ہوئی ہیں وہاں پر ان باتوں پر ہم کچھ باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ چیزیں فینس کے لیے ہیں اور فینس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو بہت سارے فینس شہناز کے ایسے ہیں جو کہ کٹر فینس بولتے ہیں خود کو اور وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ وہ شہناز کے لائف میں اور زیادہ پریشانیاں کر دیتے ہیں جانے انجانے اب یہ فینس ہیں یا فینس کے بھیس میں کوئی اور ہے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بولنا تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپ بھی یہ چیزیں سمجھتے ہیں لیکن فینس ہیں اور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں شہناز کے لیے ان کے میک اپ کو لے کر ان کی ڈریسنگ کو لے کر ان کے ہیر سٹائل کو لے کر بہت بار میک اپ آرٹس سے وہ لوگ جھگ جھگ کر چکے ہیں خود شہناز نے انسیڈنس بتایا تھا کہ وہ اپنے ہیر سٹائل اور میک اپ آرٹس سے مطلب جو کہتی ہیں کرنے کے لیے وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کے فینس نے یہ کرنے کے لیے منع کیا ہے تو کہیں نہ کہیں شہناز کے لیے ایسا کر کے وہ پریشانیاں ہی کریئٹ کر رہے ہیں اور شہناز ان چیزوں سے ہرٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ٹیم کو گالیاں پڑتی ہے بھائی ان کے فینس کے ذریعے مطلب یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں نا کہاں تک یہ چیزیں صحیح ہیں اور یہاں پر منو سبروال کو تو کامنٹ سیکشن میں بہت دنوں سے بہت ساری باتیں سنائی جا رہی ہے دیسی وائپس کو لے کر بہت کچھ کہا جا رہا ہے ہم نے اس پر ایک سپیشلی ویڈیو بھی بنائی تھی شاید آپ سب نے دیکھی بھی ہوگی تو یہ چیزیں ہرٹ کر رہی ہیں ہم نے بھی ان چیزوں پر مدہ اٹھایا تھا اور آج خود شہناز نے سنیپ چٹ سٹوری کے ذریعے یہ باتیں فینس تک پہنچائی ہے کہ ان کی ٹیم کو اس طرح سے بولنا صحیح نہیں ہے اور شہناز کا فائدہ کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ شہناز بہت سمجھدار ہے بگ بوس تھارٹین میں بھی ہم نے دیکھا ہاں وہ بھولی بھالی ہے لیکن اب انڈسٹری میں رہ کر انڈسٹری کا چال چلن وہ سب کچھ چیزیں سمجھ چکی ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں میچوریٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں پروجیکٹ سائن کر رہی ہیں تو آپ یہ بلکل بھی نہ سوچیں کہ کوئی ان کا فائدہ اٹھا لے گا اور اس طرح کے کمنٹ بلکل بھی نہ کیجئے ان کی ٹیم پر کاشل کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں بھائی نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں ان سے کومنٹ سیکشن میں تو یہ چیزیں بہت گلت ہیں جو ٹیم شہناز کے ساتھ ہے جو ٹرسٹ وردی ٹیم ہے وہ صدات کی بھی ٹیم رہی ہے اب وہ شہناز کے ساتھ ہے تو وہ کتنا کلوز ہوں گے ایک دوسرے کے ہم سب یہ چیزیں جانتے ہیں اس کے بعد بھی اتنا زیادہ نیگٹیو ہو جانا وہ صحیح نہیں ہے اور جو بھی شہناز کی ٹیم ہے نا اپنی اپنی فیلڈ میں نمبر ون ہے بہت ایکسپیرینس ہے انہیں اس انڈسٹری میں رہنے کا تو پلیز یہ چیزیں ان پر چھوڑ دی جائیں وہ جو بھی کریں گے اچھا کریں گے اور شہناز یار انہیں وائبز آ جاتی ہیں انہیں پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ سب کچھ صحیح ہی کریں گی ہم کنسنڈ دکھاتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں نہ کچھ غلط ہی ہو جا رہا ہے جو شہناز اور ان کی ٹیم کو کہیں نہ کہیں ہرٹ کر رہا ہے صحیح نہیں لگ رہا یہ چیزیں تو اسٹوری شیئر کر کے شہناز نے فینس کو ایک میسج دے دیا ہے کہ پلیز انٹرفیر نہ کیا جائے ان کی ٹیم کو غلط نہ بولا جائے یہ چیزیں شروعات سے ہو رہی ہیں کین کے ساتھ کوشل کے ساتھ بلجیت کے ساتھ اور اب منوج صبروال کے ساتھ بھی تو سمجھ چکے ہوں گے آپ کی ہم اس ویڈیو میں کیا بتانا چاہتے ہیں باقی آپ کا اس پر کیا ہے کہنا کامنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو پسند نہیں ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہاں آگے بہت ساری اپ ڈیٹ شہناز کے پروجیکٹس کو لے کر آنے والی ہیں تو چینل ابھی سے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور سے پریس کیجئے